بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے مسلمان بہن بھائیو السلام علیکم ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میری ویڈیوز ایند تک دیکھا کریں لائک کیا کریں چیئر کیا کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری جونسی نئی ویڈیوز آئیں آپ تک پہنچ سکیں تو میرے پیارے مسلمان بہن بھائیو آج میں آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک پیارا سا واقعہ بتاتی ہوں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں ایک مرتبہ بیمار ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ اور حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان شہزادوں کی صحت کے لیے تین روزوں کی منت مانی اللہ تعالیٰ نے دونوں شہزادوں کو شفاہ دے دی جب نظر کے روزوں کو ادا کرنے کا وقت آیا تو سب نے روزے کی نیت کر لی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں ایک یہودی سے تین سا جو لائے ایک ایک سا تینوں دن پکایا لیکن جب افطار کا وقت آیا اور تینوں روزہ داروں کے سامنے روٹیاں رکھی گئی تو ایک دن مسکین ایک دن یتیم ایک دن قیدی اور دروازے کے پر آ گئے اور روٹیوں کا سوال کیا تو تینوں دن سب روٹیاں سائل کو دے دی گئی اور صرف پانی سے افطار کر کے اگلا روزہ رکھ لیا گیا حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے گھر کی خادمہ تھی تو میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں سبحان اللہ اس واقعہ سے اہل بیعت نبوت کی صحاوت کا عجیب و غریب اور عدیم المثال حال بیان ملوم ہوتا ہے سلسل تین روزہ سہری افطاری میں صرف پانی بھی کا روزہ رکھنا اور خود بھوکے رہ کر روٹیاں سائلوں کو دے دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اللہ اکبر کسی نے کیا خوب کہا ہے بھوکے رہتے تھے خود اوروں کو کھلا دیتے تھے کیسے سابر تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرانے والے وعقید داوانا الی الحمد للہ رب العالمین